مووی کے شروعات میں ہمیں ایک بڑا کچھوہ دکھایا جاتا ہے وہ ایک آئی لنگ پر رہتا ہے اور ایک سی ٹرٹل ہے یہ سمندر بہت زیادہ خوبصورت ہے وہیں پر کس ٹرٹل ایکس پڑے ہوتے ہیں اور اس میں سے ٹرٹل بیبیس باہر آرہے ہوتے ہیں اور یہ اول سی ٹرٹل جس کا نام سیمی ہے یہ ان کی مدد کر رہا ہے سیمی کی وائف اور بیبیس کو اپنی کمر پر بٹھا کے یعنی اپنے شلقے بٹھا کے سی کی طرف لے کر جاتی ہے تاکہ آراند سے وہ اپنی فرس سومنگ کر سکیں یہ دونوں اول سی ٹرٹل پتا ہے کیوں نہیں خوش ہے کیونکہ یہ کرانپیرنٹس بنے ہیں یہ انہی کی جنریشن ہے اور یہ بہت زیادہ خوش ہے اب انہیں جوائنگ کرنے کے لیے یہاں پر ایک گری سی ٹرٹل آتا ہے جو کہ سیمی کا دوست ہے یہ لوگ باتیں کری رہی ہوتے ہیں کہ دیکھتے ہی دیکھتے وہاں پہ دھیر سارے سیگلز آ جاتے ہیں جو ٹرٹل بیبیس کو دیکھ کر ان کا شکار کرنا چاہتے تھے ان کے موں میں پانی آ رہا تھا اب دونوں ٹرٹلز ان سیگلز کو بھگانے لگتے ہیں پر وہ بات نہیں رہے تھے اب یہی آئی لینڈ پر حل چلتے کہ وہاں کچھ ہنٹرز آتے ہیں یعنی شکاری آتے ہیں اور وہ ان پہ نیٹ ڈال لیتے ہیں اس نیٹ میں سیمی اس کا توست اور ایک سیگل آ جاتا ہے سیمی جلدی سے اپنے گرانڈ چلڈرن کو یعنی بیبی ٹرٹلز کو اس میں سے ازاد کرتا ہے اور کہتا ہے کہ اپنی دادی کے پاس جاؤ بیبی ٹرٹلز اپنے دادا کو اس طرح سے جاتا دے کے بہت اداس ہوتے ہیں اب شکاری ان اول ٹرٹلز کو اپنے بورٹ میں لے جاتے ہیں وہاں ایک وارٹ ٹرٹنگ میں ڈال دیتے ہیں جہاں ان دونوں ٹرٹلز کو ایک لپسٹر ملتا ہے وہ کافی غصے میں لگ رہا تھا تبھی ہم دیکھتے ہیں کہ اسی نیٹ کے ساتھ دو بیبی ٹرٹلز بھی آ گئے ہیں جب اپنے دادا کی پیچھے آئے وہ دونوں بھی اسی وارٹ ٹرٹنگ میں آ جاتے ہیں ایک رین بیبی ٹرٹل ہوتا ہے اور ایک ری بیبی ٹرٹل ہوتا ہے سیمی ان دونوں کو اس ٹرٹنگ سے باہر نکالنے کی کوشش کرتا ہے پر وہ دونوں دوبارہ سے ٹرٹنگ میں آ جاتے ہیں تبھی سیمی دیکھتا ہے کہ اسیگل کو بھی ان لوگوں نے کیج میں بند کیا ہوا ہے تو وہ اسے کہتا ہے کہ اگر میں تمہیں کیج سے آزاد کر دوں تو تمہیں ان بیبی ٹرٹلز کو سی میں چھوڑنا ہوگا اور خبرتار جن کو کھایا سیگل مان جاتا ہے سیمی جیسی اسے آزاد کرتا ہے تو وہ سیگل اور جاتا ہے سیمی کہتا ہے دیکھو سیگلز ہوتے ہی دھوکے باز ہیں پر کچھ ہی دیر میں دھر سارے سیگلز ان کی مدد کرنے کو آتے ہیں پر ہنٹرز انہیں دوبارہ سے قید کرنے والے ہوتے ہیں تو سیگلز اپنی ہی جان بچا کر وہاں سے بھاگ نہ لگتے ہیں تو بھی ٹرٹلز اسی ٹرٹنگ میں ایک فش کو پاتے ہیں وہ اس سے پوچھتے ہیں کہ تم یہاں کیا کر رہے ہو تو وہ فش بتاتی ہے ان لوگوں نے مجھے بھی پکڑ لیا تھا اور ایک ایکوئریم میں چھوڑ دیا میں ویسے بھاگ تو نکلا تھا لیکن دوبارہ سے پکڑا گیا اور اب یہاں پر یہ لوگ ہمیں دوبارہ سے دوبارہ سے دوبارہ کے ایکوئریم لگے جا رہے ہیں اب کچھ سے یہ بات انہیں اسے کا پہنچا دیا جاتا ہے جہاں پر یہ ہنٹرز اس دوبارہ کے ایکوئریم کے مینیشر کو ان لوگوں کو سیل کر دیتا ہے اب جب ان ٹرٹلز کو ٹرنگ سے باہر نکالا جا رہا ہوتا ہے تو بیوی ٹرٹلز کافی در جاتے ہیں اور ٹائم میں ہی چھوڑے رہتے ہیں اب سیمی اور اس کی دوست کو اندر وارٹر ایکوئریم میں ڈال دیا جاتا ہے جہاں پر لوگ انہیں دیکھنے آتے ہیں اور بہت خوش ہوتے ہیں پھر وہ دونوں اول ٹرٹلز اسی سے خوش نہیں تھے کیونکہ وہ اپنی زندگی کے کچھ آخرے دن آرام سے گزارنا چاہتے تھے نہ کہ اس ایکوئریم میں سب ہی وہ دونوں نوٹ کرتے ہیں کہ ان کے ایک گرانپ سن یہاں نہیں ہے وہ ان کو ڈھوننے لگتے ہیں ادھر وہ ہنٹرز اس ٹرٹلز کو دوبارہ سے سمندر میں لجا کے صاف کرنے کے لئے خالی کر دیتے ہیں تو دونوں بیبی ٹرٹلز بھی دوبارہ سے سمندر میں چلے جاتے ہیں ادھر ان دونوں اول سی ٹرٹلز کو کچھ فشز بتاتی ہیں کہ یہاں پہ ایک سی ہورس بھی ہے جو تم لوگوں کی یہاں سے باہر نکلنے میں مدد کر سکتا ہے ہم سی ہورس یہاں پہ آگے ان سے ملتا ہے اب وہ سی ہورس انہیں ایک ایسی جگہ پر لے آتا ہے جو کہ سیکرٹ جگہ تھی انہوں نے اپنی کیف بنائی ہوئی تھی اور وہ کچھ ٹرنل ٹائپ کھوڑ رہے تھے تاکہ یہاں سے نکلا جا سکے ادھر بیبی ٹرٹلز اپنے ایک فرانٹ فادر کو دوننے کی کوشش کرتے ہیں سبھی انہیں سمندر میں پھرتے پھرتے بیبی اوکٹوپس میں جو بہت اچھی اور پیاری ہوتی ہے اور جلدی ان میں دوستی ہو جاتی ہے وہ بیبی اوکٹوپس ان بیبی ٹرٹلز کو اپنی موم اوکٹوپس کے پاس لے کے جاتی ہے موم اوکٹوپس اپنی بیبی سے پوچھنے لگتی ہے کہ آپ تو انہوں میں دوستی کیسے ہوئی تو بیبی اوکٹوپس اپنی موم کو بتاتی ہے کہ یہ اپنے گرانٹ فادر کو دون رہے ہیں اور اب یہاں پہ بیبی ٹرٹلز بھی بولنے لگ جاتے ہیں کہ ہمارے گرانٹ فادر کو کچھ ہنٹرز نے قید کہہ لیا ہے کہ آپ ہماری مدد کریں گی انہیں چھوڑانے میں پہلے تو اوکٹوپس نہیں مانتی لیکن پھر مان جاتی ہے اور ایکوئریم کی طرف نکل پرتی ہے اب وہ فیسٹ جو شروع سے ٹینک میں سیمیر اس کے دوست کے ساتھ ہی وہ انہیں بتانے لگے کہ ایک دن ایکوئریم میں ایک صفائی کرنے والا آیا میں نے اس کے سامنے سے پریٹن کیا جیسے میں مر گیا ہوں اس نے اٹھا کر مجھے ٹریش میں ڈال دیا اور پھر سمندر میں بھینگ دیا تو اس طرح سے میں نے اپنی جان بچائی لیکن میں پھر سے پکڑا گیا وہاں پہ سی ہورس آتا ہے اور انہیں کہنے لگتا ہے کہ میں اسکیپ کرنے میں مدد کر رہا ہوں تو مجھے اسے مدد مانگو کیونکہ اس میں بہت ایگو ہوتی ہے اور وہ خود کو لیڈر کہتا تھا تو وہ ان سب کو ایک ایسی ریہ پر لے جاتا ہے جہاں پہ پینگوینز ہوتے ہیں اب یہ ساری فیشز اور ساری سی کریچرز ملکے جا رہے ہوتے ہیں کہ تبھی ایک لوبسٹر وہاں پہ لگے کیوب سے کھشا چلا جاتا ہے اور اب اسے بھی کار کر پکا کر کھا لیا جائے گا تو سب اس سی ہورس کو باتیں کرنے رکھتے ہیں پر سی ہورس آگے سے کہتا ہے یہ اس کی اپنی غلطی تھی مجھے مت بات کرو چلو میں تم لوگوں کو دوسرا طریقہ دکھاتا ہوں اس کے بعد وہ لوگ ایک دولفن کے پاس جاتے ہیں اور اولا پلین یہ تھا کہ سارے لوگ دولفن کے موں میں سک جائیں گے اور اس ایکوئریم کے سائٹ پہ جائیں گے جہاں پہ بڑی فیشز ہوتی ہیں کیونکہ جس جگہ سے انہیں کھانا ڈالا چاہتا ہے یعنی اندر کیا چاہتا ہے وہ جگہ کافی پڑی ہے تو یہ سارے وہاں سے حرام سے نکل سکتے ہیں تو اس کے لیے دو چھوٹے فیشز ٹیمو دینے کے لیے چاہتی ہیں پر وہاں پہ بڑی فیشز انہیں کھا لیتی ہیں اس کی وجہ سے باقی سارے در کے پیچھے ہو جاتے ہیں کہ یہ پلین بھی فیل ہے ساری لوگ اب کافی پریشان ہو جاتے ہیں سی ہورس بھی وہاں سے چلا چاہتا ہے اب تب ہی وہی فیش جو سیمی کے ساتھ ساتھی وہ آ کر ان دونوں کو یعنی سیمی اور اس کے دوست کو بتاتی ہے کہ تمہارے ایک قرانچ جو رونائے ہیں ہم سیمی اور اس کا دوست بھاگے بھاگے سمندر کے اس طرف جاتے ہیں یعنی ایکوئریم کی وہ سارے جو سمندر سے ملتی ہیں تو لوگ دیکھتے ہیں کہ واقعی وہاں پر وہ بی بی ٹرٹلز ہیں وہ لوگ ایک دوسرے کو دیکھ کے بہت خوش ہوتے ہیں پر مل نہیں سکتے تھے اس ایکوئریم بال کی وجہ سے سیمی دیکھتا ہے کہ ان بی بی ٹرٹلز کو کھارے کے لیے دو خطرناک فریشز آ رہی ہیں وہ ان کو ان سے بچنے کا کہتا ہے پر کیونکہ ایک لاس ساتھ ان بی بی ٹرٹلز تک اس کی آواز نہیں جاتی پر پھر چل دی ان کو پتہ چل جاتا ہے وہ اپنی جان بچانے کے لیے ادھر ادھر بھاگتی ہیں اب ادھر بی بی ٹرٹلز بھاگ کے اپنی جان بچا رہے ہوتے ہیں اور یہ بھی کوشش کر رہے ہوتے ہیں کہ ایکوئریم میں چلے جاتے ہیں اب ان کے ساتھ جو بی بی اکٹوپس ہوتی ہیں وہ اچھے کا پھس جاتی ہیں تو بی بی ٹرٹلز اسے آساتھ کرواتے ہیں اب بی بی اکٹوپس کہتی ہے کہ اب اپنی ماما کو بلا کر لاتے وہ ہماری ہلپ کر سکے اب دونوں بی بی ٹرٹلز اندھر آنے کی کوشش کرتے ہیں پر ونٹ میں کھیشے چلے جاتے ہیں گری بی بی ٹرٹل تو ایک جالی میں پھس جاتا ہے اور گرین بی بی ٹرٹل اندر کی رف پہنچ جاتا ہے پر تبھی فورشنٹلی وہاں پہ بی بی اکٹوپس اور موم اکٹوپس آ جاتے ہیں جو گری ٹرٹل کو بچاتے ہیں تبھی وہاں پہ وہ گریڈ ٹرٹل بھی آ جاتی ہے اور ان سب سے کہنے لگتی ہے کہ گرین فادرز کے پاس ایک پلان ہے جو انک آپ لوگ پھینکتے ہیں یعنی بلیک انگ جو آپ کی باڈی سے نکلتی ہے وہ خود پر لگا کر یہ پریٹینڈ کریں گے کہ وہ مارے گئے ہیں اور اس طرح سے انہیں ایک ویریم سے باہر نکال دیا جائے گا تو اس کے لیے آپ کو اس طرف آنا ہوگا اور وہ ڈارک انگ سپری کرنی ہوگی اس بات کے لیے اکٹوپس مان چاہتے ہیں اور صرف یہ نہیں موم اکٹوپس اپنے ساتھی اکٹوپس کو بھی لے آتی ہیں تاکہ جتنی زیادہ ڈارک انگ ہو اتنا زیادہ یہ سب کچھ ریل لگے اب میں آپ کو ان کے پلان کے بارے میں بتا دو جس چکہ پہ سیمی اور اس کا دوست ہوتے ہیں اسی چکہ کے نیچے ایونٹ ہوتا ہے اور بیبی ریٹلز اور باقی اکٹوپس اسی ایونٹ کے دوسری طرف ہوتے ہیں سپیس ہونے کی وجہ سے بلیک انگ وہاں سے اوپر کی طرف آ سکتی ہیں تب سیمی اور اس کے دوست کا یہ پلان ہوتا ہے کہ جیسی وہ مرنے کے ایکٹنگ کریں گے اور ساتھی ساتھ بلیک انگ اوپر آئے گی تو لوگ یہی سمجھیں گے کہ شاید ہم مر گئے ہیں اب جب وہ سب کو اپنا پلان بتا رہا ہوتا ہے تو یہ سب کچھ سن کے سیورز بہت جیلس ہوتا ہے کہ یہ تو لوگوں کی نظر میں لیڈر بن رہا ہے اسے پکڑوا دیتا ہے اسے کیات کرنے کی کوشش کرتا ہے پہ تب ہی وہاں پہ وہ گری اول سیٹرٹل آشاتا ہے یعنی سیمی کا دوست اور اپنے دوست کو بچاتا ہے اور باقی سالم فشز کو مارنے لگتا ہے تو وہاں پہ سارے فشز آجاتی ہیں اور سیورز سے کہتی ہیں کہ ہم تمہاری پلاننگ سمجھ گئی ہیں تم کبھی چاہتے ہی نہیں تھے کہ ہم یہاں سے نکلیں تاکہ ہم یہاں ہی رہے اور تم ہمارے لیڈر بن کے ہم پہ روب چما سکو اور دور جو وہ ٹرل کو دھوارا تھا وہ صرف شوف تھا دکھاوا تھا تاکہ لوگ سمجھ سکیں کہ اسے ہمارا خیال ہے اور وہ ہمیشہ اسی کی بات مانے اب سارے فشز اور سارے سی کریچر سیمی کی بات مانتے ہوئے اس وینڈ کے پاس چلے جاتے ہیں اب ان کے پلاننگ کے مطابق جیسے ہو وینڈ کے پاس چاہتے ہیں تو اکٹوپس کو بتا چل جاتا ہے کہ بلیکنگ پھینکنے کا ٹائم آ گیا ہے تو سارے اکٹوپس اسی وینڈ کے تھو بلیکنگ پھینکنے لگتے ہیں آہستہ آہستہ پورے سمندر کا پانی کالا ہوتا جاتا ہے اور سی کریچرز یہ پریٹین کرتے ہیں کہ جیسے وہ مر گئے ہیں یا بے ہوش ہو گئے ہیں تبھی وہاں پہ مینجمنٹ آ جاتی ہے اور ان کو یہ لگتا ہے کہ پورے سمندر میں اوئل ٹینگ گر گیا ہے تو اوئل پھیل گیا ہے تو سی کریچرز کی جان کو خطرہ نہ ہو انہیں یہاں سے نکال دینا چاہیے وہاں کے ویسٹرز بھی کافی پریشان ہو کر مینجمنٹ سے کہتے ہیں ان کو جلدی نکالو کہ ان کی جان نہ چلی جائے تو پھر مینجرز کو سب کے دباؤ میں آکے امرجنسی دور اوپن کرنا پڑتا ہے جو کہ سیدھا سمندر میں کھولتا ہے اب سارے سی کریچرز ایک اکٹر کے وہاں سے نکل جاتے ہیں اور ایون وہ لپسٹر بھی جو کہ وینڈ میں کھیچا گیا تھا وہ زندہ تھا وہ بھی سپے اٹیک کرتا ہوا فوراں سے وہاں سے باہر نکلاتا ہے اس سے پہلے ایک ایک دور بند ہوتا اب سارے سی کریچرز سمندر میں واپس آکے بہت خوش ہوتے ہیں اور یہاں سی ہورس کو بھی اپنی غلطی کا حساس ہو جاتا ہے تو وہ سب سے معافی مانگتا ہے اور اس بات کو ایکسپٹ کر لیتا ہے کہ ان کی جان بچانے والا سیمی اور اس کا دوست ہی ہے سیمی اور اس کا دوست سمندر پر اپنی فیملی کے پاس واپس جاتے ہیں اور سر ری یونائٹ ہو کے بہت خوش ہوتے ہیں اسے کے ساتھ یہ موی یہی پر انڈ ہو جاتے ہیں